پیارے بچوں السلام علیکم آج ہم بات کریں گے ٹینٹھ کلاس کے مطالعہ پاکستان کے سیلیبس میں موجود اہم ترین لانگ لمبے یا تفصیلی سوالات کی بچوں یاد رکھئے کہ مطالعہ پاکستان کا سیلیبس کافی لمبا ہے اور اس میں سے اہم ترین لانگ یا لمبے سوالات کے بارے میں بتانا ایک مشکل کام ہے کیونکہ ہر سال پچھلے سال سے مختلف سوالات پیپر میں اپیر ہو جاتے ہیں پھر بھی میں اپنی بہترین کوشش کروں گا کہ آپ کو ایسے اہم ترین لانگ سوالات کے بارے میں بتاؤں جن کے امتحان میں اپیر ان کے چانسز بہت بہت زیادہ ہیں ایک ضروری بات یہ ہے کہ آپ کے ٹیچرز نے آپ کو کلاس روم میں مطالعہ پاکستان کے جو بھی لانگ سوالات یاد کروائے ہیں وہ بھی آپ ضرور یاد کیجئے گا اور جن اہم ترین لانگ سوالات کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا بہت بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس سے کافی فائدہ ہوگا سب سے پہلا اہم لانگ سوال ہے پاکستان کے امریکہ، ایران اور ترکی کے ساتھ تعلقات بیان کریں جنرل پرویز مشرف کی سنتی، معاشی اور معاشرتی اصلاحات بیان کریں ملکی زراحت کو درپیش مسائل اور ان کے حل پر باس کریں پاکستان کی اہم بندرگاہوں اور خوشک گودیوں کی اہمیت بیان کریں زلفکار علی بھٹو کے دور میں کی جانے والی اہم سنتی، زرائی، تعلیمی اور معاشی اصلاحات بیان کریں پاکستان کی قومی اور علاقائی زبانوں، خصوصاً پنجابی اور سندھی زبان، ان پر تفصیلی نوٹ لکھئے پاکستان کے آبی زرائے اور آب پاشی کا موجودہ نظام تفصیل سے بیان کریں میاں نواز شریف کے عدوار حکومت میں ہونے والی اصلاحات بیان کریں اسلامی کانفرنس کی تنظیم میں پاکستان کا کردار اور اس تنظیم کے اہم ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پر نوٹ لکھئے دستور پاکستان یا آئین پاکستان انی سو تہتر کے چند اہم نقاط بیان کریں دنیا میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار تفصیل سے بیان کریں چین اور پاکستان کے باہمی تعلقات اور اقتصادی راہداری منصوبہ جس کو انگلیش میں سی پیک سی پی ای سی چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور بھی کہتے ہیں اس پر نوٹ لکھئے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی مقاصد بیان کریں پاکستان میں توانائی کے وسائل کی اقسام بیان کریں نیز پاکستان میں بجلی کے شعبے کو درپیش مسائل کی نشاندہ ہی بھی کریں پاکستان کی اہم مادریات پر تفصیل سے نوٹ لکھئے بینزیر بھٹو کے دونوں ادوارے حکومت میں کون سا دور بہتر تھا اور کیوں بہتر تھا مسئلہ کشمیر کے تناظر میں پاک بھارت تعلقات پر نوٹ لکھیں سیاحت کا فروغ اور حکومتی اقدامات پر روشنی ڈالیں پاکستان میں شعبہ سیحت کا ڈانچہ اس کے مسائل اور ان مسائل کے حل پر نوٹ لکھئے پاکستانی مواشرے اور ثقافت کی نمائی خصوصیات بیان کریں پاکستان کے تعلیمی ڈانچے یا تعلیمی شعبے پر نوٹ لکھیں اور یہ بھی بتائیں کہ یہ شعبہ کن مسائل کا شکار ہے اور ان مسائل کا حل کیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں کی گئی اصلاحات تفصیل سے بیان کریں پیارے بچوں آپ کو یوں محسوس ہو رہا ہوگا کہ میں نے بہت زیادہ سوالات آپ کو بتا دی ہیں اور جن کو میں اہم ترین بھی کہہ رہا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو جو پیپر اپیر ہوتا ہے بورڈ کا مطالعہ پاکستان کا ہر سال اس میں جو سوالات آتے ہیں وہ پچھلے سال کے سوالات سے مختلف ہوتے ہیں اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو جتنی کم سے کم سوالات میں آپ کو اہم ترین بتا سکتا ہوں وہ میں نے آپ کو بتائے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کی تیچرز نے آپ کی تیاری کروائی ہوئی ہے وہ بھی آپ ضرور کیجئے گا تھانکس فور وچنگ پلیز سبسکرائب می چینل آلسو لائک اینڈ شیئر دس ویڈیو 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 فرینڈز تھانکس